ناظرین اس وقت ہم یو سی ٹو لیاری کے اندر موجود ہیں تو یہاں پر جو ہے ہمارے ساتھ جنرل کانسلر وار ٹو کے کبیر انگورو صاحب موجود ہیں جنہوں نے اسپیشلی کم نیوز کو جو ہے بلایا یہاں پر اپنے مسئلے مسئلے مسائل کے لیے تو ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ جی سر ہمیں آپ نے بلایا تو اس کی وجوہت کیا ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں کم نیوز کے توسل سے اس میں رحمان الرحیم سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا شکریہ دھا کروں گا جو میرے ایک وال پر آپ یہاں آئے کہنے کا مقصدی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پورے سن میں خصوصی کراچی میں جو لوگ ڈون ہوئے اس میں نقصان صرف دیاری در مزدور کا ہوئے ایسی صاحب نے کچھ راشن کے حوالے سے ایک اسکیم بنائی دی یو سی سیکرٹری کو پابند کیا تھا کہ آپ نے یو سی یونین کونسل کے مستق و گریب لوگوں کے ایک لسٹ بنا کے تھے راشن گئی تو اس طریقے سے میں نے ان کو ایک لسٹ بنا کے دی جس کو اب پندرہ دن گزر گئے ان کو کسی کو راشن نہیں ملا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جیس کش کے طور پر ان کو پیسے دیے جائیں گے اسی صاحب کے طرف سے یہ اسکی لسٹ ہے ان کے بعد رینجز کے طرف سے پچاس نام آگے یہ وہ بھی ان کو دیے کم سے کم سات سو آٹھ سو کے قریب ان کو لسٹ جو مستق لوگ تھے ان کو میں ان کے انڈ آور کر چکا ہوں لیکن راشن اب تک جو میری میں نے لسٹ دیدن ان کے مطابق راشن کسی کو نہیں ملا اسی صاحب کے طرف سے راشن آیا تھا ساڑھے تین سو کے قریب کوئی کاؤنٹر ڈی تھی رات کی تاریخی میں ایک بار ڈیٹھ سو کے قریب آئے میرے خیال سے اور دوسرے بعد دو سو آئے اس میں سیکیٹرینگ کی کوئی کمیڈیا بنی ہوئی دی ان کے مطالق انہوں نے تیس تیس کرت کے باتے کسی جنرل کونسلر کو انہوں نے کوئی راشن نہیں دیا جنرل کونسلر سے انہوں نے لسٹیں مانگی دیا اس لسٹنگوں میں مطابق کوئی کام کی ہے تو جن اداروں نے ایسی صاحب نے دیا رینجس کے طرف سے ان کو دو سو راشن چیئرمن اکبر خان صاحب کو ملے انہوں نے وہ بھی ڈیسٹوائیٹ نہیں کیے اپنی مرضی سے کیے کسی کو کیے بارال میرا علم میں رینجس پاک رینجس سے مطالبہ کرتا ہوں ایسی صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں آپ کے چینل کے توجہوں سے مطالبہ کرتے ہیں جنرل کونسل کے اپنے راشن دی سوال کرتے ہیں لگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں اسی کوپیاں لی تھی ولیکن مرے اینوں کے آپ نے بھیجا تھا اس کے بعد رینجس کی طرف سے آیا ہے کل میرے سیکیٹری نے فون کیا کہ میں پچاس نام اور دیں پاک آرمی والے مانگ رہے تو میں نے ان کو صاف انکار کر دیا کہ بھئی آپ نے تین بار عوام کو بیوکوب بنایا ہے ایک بار رنجس کے نام پہ ایک بار ڈی سی کے نام سے ایک بار اسی سب کے ایزی پیسوں کے نام سے تو ان کو کچھ نہیں ملا تو بارہل آپ آرمی کے نام پہ آپ لوگوں کو بیوکوب بنا ہوگے تو میں آپ کو این ایسی کوپیاں نہیں دوں گا میں آپ کو این ایسی کو منا کر دیا کہ میں ایک بھی کوپیاں کو نہیں دوں گا جو پہلے آپ کو کوپیاں دیں پہلے آپ کو راشن دیں ان کے بعد یہ پچاس لوگوں کو راشن دیں تو وزیرہ بلدیات صاحب سے مطلبہ کرتا ہوں ڈی جی رینجس سے وزیرہالہ سن سے ڈی سی ساؤت سے جو آپ نے راشن جن کو ہینڈور کیا ہے ان سے آپ جواب طلب کریں اور ہو سکے تو میری جو لسٹیں اس کے مطابق گریب مستق لوگوں کو ان تک راشن پہنچائیں شکریہ صاحب یہ آپ کی یو سی میں ٹوٹل افراد کتنا ہے میں انڈرپیرڈٹ تھا آزاد الیکشن لڑا ہوں وارڈ 3 میں ہمارے پی ٹی آئی کے کنسلر ہیں شاشتہ خان سب اور وارڈ 4 میں انڈرپیرمنٹ کنسلر تھے خالد خان سب تو ٹوٹل ہمارا نوے گیرہاں کا ایک پینل بنا ہوئے مشتر کا پوری یو سی میں کونٹیٹ ہی کتنی ہے لوگوں کی سر کم سے کم پچاس ہزار کے قریبے پچاس ہزار میں تو آپ ملک چھ سات سو تو ملک یہ کس طرح پورے ہوں گے تو ابھی آپ کی شکایت صرف یہ یہ ہے کہ آپ کی لسٹوں کے مطابق آپ کو ابھی تک کوئی راشن نہیں ملا ہے سر کو یہ ایک چاول کا دانہ تک مجھے نہیں دیا گیا میں وارڈ 2 کا کونسلر ہوں مجھے یو سی کے طرف سے یا رینجس کے طرف سے رینجس دیتی ہے چیئرمن کو ایسی سب بھی دیتے ہیں چیئرمن کو تو مجھے میرے وارڈ کے اندر جس میں انگور آباد آتا ہے جمع بلوش روڈ کی کچھ گلیاں آتی ہیں چار کے قریب جمع بلوش کی گلیاں گل موت بوجہ ایسٹیٹ میرے وارڈ میں آتا ہے انگور آباد میں ایک طرف پچیس گلیاں ہیں ایک طرف جو ہے اٹھارا گلیاں اور سرگوات جو بلوش مول ہے یہ پانچ گلیاں میرے وارڈ میں آتے ہیں محمود جزاک کلینک والی جو سب کا رشید صاحب نازم تھے ان کی گلی بھی میرے وارڈ دیتی میرا سب سے وارڈ UC2 میں میرا بڑا ہے ان میں سے کسی کو راشن نہیں دیا گیا جلسٹوں کے مطابق جو میرے وارڈ گریب مستقی کیونک میرے لیاری میں خاص کر کے گریب طبقہ بہت ہے روز کمانے روز کھانے والا بہت ہے تو آپ کے چلنگے توجہ سے امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنے تاکہ بالا تک پہنچ سکے شکریہ موسیقی